موزد سامین اکرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ طلفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں کتابوں میں جو افضل ہے اسے خرآن کہتے ہیں بولو بے شک سبحان اللہ یقیناً یہ وقت میں سبحان اللہ کیا انہا لیلہ بھی نکلنا مشکل ہے کتابوں میں جو افضل گئے اسے خرآن کہتے ہیں کتابوں میں جو افضل گئے اسے خرآن کہتے ہیں اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں اسے بھی نینہ کوئے اسے بھی نینہ کوئے بسا لے اپنے سینے میں اس کے تیس پاروں کو زمانے بھل میں اس کو ہاں فی زے خرآن کہتے ہیں اور ایک مرتبہ دروش شریف بڑھ لیں منتظمین مدرسہ اس آجیس کو جب دعوت دیئے فرمایا کہ دس تاریخ کو ہمارے ہاں جلسہ ہے میں نے جب ڈیری کھولی تو دس تاریخ جمعہ اور میرا مسئلہ یہ ہے انڈیا میں کہیں بھی رہوں تو جمعہ کو بنگلور میں رہنا میرے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کا یہ ایک ہی خانون ہے آپ جو چاہے بولو لیکن جمعہ میں رہو اب ان کی اس گزارش کو میں اس لئے خبول کر لیا کہ جو چاہے بولو اس کی اجازت ملی نہ کیونکہ مسجد والے جو چاہے بولو یہ زمانے میں بولنے والے ذمہ دارہ نہیں بلکہ آج سے دس پندرہ سال پہلے ذمہ داران یہ بولتے تھے خوران حدیث میں کیا ہے وہ بولو اب وہ بھی چھوڑ دا لیں اب کیا بولتے ہمیں کیا چاہتے ہیں وہ بولو ہسے تو ڈوٹ ہوتا ہے اسے ذمہ دارہ ہیں ہمیں مولی صاحبہ بھوت ہشار روئے تو بھی سمجھ جاتے ہسے تو بھی سمجھ جاتے ہے نہیں ایسے ذمہ دارہ مساجد کے بیچ میں ایک بات ارز کرتا ہوں خدا کی قسم میں بہت چھوٹا اور طالب علم ہوں مساجد کا اگر حق ادا ہو جائے تو امت کے بدلنے میں دیر نہیں لگی اس دور کے مسجدوں کے ممبر و محراب سے وہ آوازیں نکلیں جو پرانے دور کے مسجدوں میں حراب سے آوازیں نکلتی تھی خسم اللہ کی اس امت کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا بڑے بڑے اکابیر بیٹھیں بات غلط کروں تو پکڑ لیں گے کیونکہ ہمارا دین ہی ایسا ہے محبت بے حد کرتے ہیں لیکن بات اگر غلط کرتے ہیں تو کوئی کسی کو معاف نہیں سب میں سمجھوتا لیکن جب مسئلہ دین کا ہوتا ہے قرآن کا ہوتا ہے حدیث کا ہوتا ہے شریعت کا ہوتا ہے حلال اور حرام کا ہوتا ہے جائز و ناجائز کا ہوتا ہے تو اس دین میں کوئی گنجائز نہیں ہے بیٹھ جاؤ بھائی اوڈے جبے والے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مسلمانوں کو بیٹھانا کتو بیٹھانے والے اوڈ جانا پورے بیٹھے رنگیں کونتی بھی ایک جانا کھڑا چھنگا یہ تو معلوم ہونا نا یہ مسلمانوں کا ہی جتی ماہ ہے بول کر دو کام میرے تقریر کے سفر میں حضرت توجہ چاہتا ہو آپ میرے والد اور میرے بڑوں کے خائم مقام ہیں میرے تقریر کے سفر میں مجھے دو باتوں کا بڑا تجربہ ہوا مردوں کو بیٹھانا عورتوں کو خامش کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کتا بیٹھائے تو ابھی بیچ میں ایک ڈم مارنے جاتا چاہا مردوں کو بیٹھانا مشکل عورتوں کو خاموش کرنا مشکل انہیں بیٹھتا نہیں انہیں خاموش ہوتی نہیں مولانا بولے بیٹھاتے بیٹھاتے بولے ابھی تقریر شروع کریا نہیں مہین مولانا جو دعوت دیئے وہ تاریخ اور وہ دن پر بات کر رہا ہوں پھر اس کے بعد میں ایک واقعہ بولوں گا بس اتنا ہی ہے زیادہ دیر بات نہیں کروں گا بیٹھئے توجہ کے ساتھ سنوئے میں فری نہیں ہوں میں بھی انسان اٹنا بابا جبریل کا خلے رہا بھائی کیا تو میں آج ایک رات جاگ رہا ہوں میں پیچھے تین مہینے سے جاگ رہا ہوں اور آگے بھی مجھے جاگنا ہے اگر زندگی بات لے روز بریانیاں کھاکو 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 میں کتہ اتر لگایا تو بھی بریانی کی خوشبہ آ رہی ہے کھاؤ حضرت بولتا ہے میں ہی بولتا ہے اللہ کے وندے تیری دعوت میں پہلی مرتبہ بریانی ہے میں دن میں تین مرتبہ روزانہ بریانی کھا رہا ہوں تمہارے ہمارے میں فرق ہے مردوں کو بٹھانا عورتوں کو خاموش رکھنا دو گھنٹے مرتبہ بنا ایک جگہ بیٹھ گیا تو سمجھو کہ دین کی تڑپ ہے کتے گھنٹے دو گھنٹے عورتاں دس منٹ خاموش رہ گئی تو سمجھ جاؤ کہ رابیہ بس رہی آئے پہلانا بولے سنجیدگی سے بیٹھے ہنکتے دیکھتا نہیں نا سب جنے جمع ہو جاتے ہیں یہاں پا وہاں ان کی تقریر شروع ہو جاتی ہیں آجی آو بیٹھو آو آو بیٹھو آو ارے بیان آرے بات میں سننی ہے جی یوٹیوب میں سننی ہے بیٹھو آو اب شروع ہوتی گفتگو اللہ اکبر میں عام طور پر کہتا ہوں بزرگان بیٹھیں اللہ تعالیٰ گن کو کیا تو بھی جملے عورتوں کو دیتا زندگی میں اتت جملے بولنا کو بولکو بارہ تیرہ سال یا پندرہ سولہ سال کی عمر میں پورا اکونٹ ختم کردال کو آڈانی بیٹھے سکا بیٹھ جاتی ہے میری ماں اور بہنیں تمہیں بھی سنو ہمارے مسجد کا یہ خانون ہے کہ مولانا جو چاہے بولو لیکن جمعے میں رہو ہے یہ بہت بڑی اجازت ہے یہ چند سال پہلے بولتے تھے کیا قرآن اور حدیث میں کیا ہے وہ بولو اب کیا بولتے ہیں ہمیں کیا بولتے ہیں وہ بولو مسادیت کے ذمہ دارہ رہے تو غصہ کرو نا کو میں گئے کے بعد منجھے کون بولائے کی ان کو پکڑ لیو لوگاں بولتے حضرت نوجوانہ صدرتت نہیں حضرت بچیاں صدرتت نہیں حضرت بچے صدرتت نہیں حضرت حالات بدلتے چھ نہیں حضرت ہمارے بنگلیور میں بھی چرچیں ہی آپ کے ہیدر آباد میں بھی یہ چرچیں رہیں گے میں بولتا ذمہ دارہ صدر یہ تو سب صدر ہیں سچ یہ مزاق کی بات نہیں اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے وہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے لیکن نہیں نہیں ابھی قریب میں ایک جگہ بہت بڑا جلسہ تھا میں حاضر ہوا بڑے بڑے عقابر آئے تھے میں نے کہا کہ دشمنان اسلام کی نظر اسلام پر مسلمانوں پر مدارس پر علماء پر خوران پر یہ پانچ چیزوں پر دشمنان اسلام کی بڑی گہری نظر ہے توجہ چاہتا ہوں میں فضائل کو حالات کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتا ہوں نوجوانوں ذمہ داروں امیروں غریبوں پردہ نرشی میری مائے اور بہنیں یہ کہ ایک جملہ پوری توجہ کے ساتھ سننا دل کی تختی میں بٹھا کر جانا یہ سننے کا بھی دور ہے سمجھنے کا بھی دور ہے عمل کرنے کا بھی دور ہے اور بہت مقتصر مدت ہے ہمارے پاس اس مقتصر سی مدت میں اگر ہم نہیں بدلیں گے اب جو حال ہے اس سے بھی بتر حالات آنے والے ہیں اب جو حالات ہیں اس سے بھی بتر حالات آنے والے ہیں ایک ایک نوجوان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں اس آجس کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنے دشمنہ نے اسلام کی نظر کتنی چیزوں پر ہے پانٹ اسلام پر ساری دنیا میں صرف تلنگانہ میں نہیں اور دشمنہ نے اسلام کہہ رہا ہوں میں مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں افراد کا نام نہیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو میرا اوپر کیس پڑھ گا تو جو سننے کے وقت حضرت قوم شوق سے سنتی مولی صاحبہ کو پولیس پکڑ لیتا کیا ضرورت ان کو بولنے کی کیا حضرت کم سے کم شوہر مر گا تو عورت کی چار مہینے دس دن عدد کنکشن ڈھتا وہ عدد کے ایام تک بھی قوم ہمنا ساتھ نہیں دیتی نہیں دیتی حضرت بولو حضرت حق بولو حضرت ہمنا پاور پیدا کردال کو پکڑی تو کون ایسا انداز پیش کرتا ارے پولیس پکڑی تو چھوڑو صاحب پولیس پکڑی تو چھوڑو بولا حضرت حق کو بولکو چند ہمارے ساتھیاں مل کر مسجد میں امام صاحب کو جوش دیلا کو بولتے ہیں امام صاحب ممبر میں جب جوش سے بولتے ہیں کمیٹی والے نکال ڈالے تو پھر وہی ساتھیاں بولتے ہیں فکر کرو نا کو حضرت اللہ کتے بلی کو کھلاتا تم نہ نہیں کھلاتا حضرت کئی کو نکالے صدر صاحب بولکر محلہ پوستانی پوستان کئی کو نکالے سیکریٹی صاحب مہتمی صاحب ایک اچھا امام کئی کو نکالے بولکر پوستانی ویسے قوم پر بھرو ساکر کو ہمیں کی ہمارے زندگیاں برباد کرنا اس کے واسطت خالی دشمنہ بولیا سو ورنہ منجے جب فیرون نمرود حامان کے نامہ یاد ہی یہ دشمنہ کے نامہ یاد نہیں ایران فارس روم کی تاریخہ یاد رہتے وقت تے امریکہ جاپان اور چینہ کے سازشہ یاد نہیں ہمیں مولی صاحبہ بہت اشارہ ہمیں اس کے واسطت بولتا سو سب سے ٹک کر لیو مولی صاحبہ سیکھ لیو انہوں کو ہمیں اپنی اقل ابھی استعمال کرے نہیں کیکہ تو ہمارے امیر ابھی آئے نہیں جب آئیں گے انشاءاللہ تعالی بات بھی کچھ اور ہوگی حالات بھی کچھ اور ہوں گے مولی صاحب ہاں سے بچ کچھ رہا ہو ایک ٹرین میں ایک مولی صاحب سفر کرے گتے ٹرین ملوم ٹرین ہے تمہارا گوہ میں ہے ٹرین ٹرین میں سفر کرے گتے مولی صاحب جا کر بیٹھے سامنے ایک ایجوکیٹر دنیاوی تعلیمی آفتہ بڑا آدمی بیٹھیا تھا مولی صاحب ہم کو دیکھے تو بعض لوگوں کو چھیڑنے کا خیال پیدا ہوتا کیا ہم نہ گرل فرین سمجھے کیا کیا پڑے تمہیں کام پڑے کیا پڑھاتے ہی سے گھگووں کو ہمیں کہا سمجھے نہو امیر پڑھا کے تو وہ کونسی کتاب پوچھتا ہدایت النہو کے تو وہ کونسی کتاب پوچھتا جلال ان کے تو وہ کس آپ کے مولی صاحب کا عدب کرو عدب احترام کرو مجددہ ملت تھانوی رحمت اللہ جو علماء کا عدب کرتا ہے اللہ اس کے نسلوں میں علماء پیدا کرتے ہیں یہاں تک لکھا ہے حضرت شاعر شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ عالم کو بحیثیت عالم کے عدب کرو وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے یہ بھی مت دیکھو دیوبندی عالم ہے عدب کرو برلوی عالم ہے عدب کرو مقلد عالم ہے عدب کرو غیر مقلد عالم ہے عدب کرو کیونکہ اس کے سینے میں وہ قرآن ہے جو سب کا قرآن ہے مولی صاحبہ کو چھیڑو نو کو ٹین میں بیٹھے اب مولی صاحب کو دیکھ کر انہیں سوچیاں ضرور بھی جنہاں مولی صاحبہ کو بھی ہمیں چھیڑیں گے ان کو معلوم ہندو دنیاوی تعلیم کتی ضروری ہے ککو بول کو سلام علیکم مولی صاحب علیکم سلام کہاں جا رہی ہیں سو مولی صاحب بولے ٹین کہاں جا رہی ہیں وہاں جا رہو ٹین کہا جا رہی ہیں وہاں جا رہو پہلا بھی کیٹ کیا رہے آئی چاکڑک جواب دے رہا دائی میں ہی ایک مردبہ ایک گاؤں گو گیا تھا گاؤں گو جانے کے بعد بہت سارے لوگ مجیبی ذرا مزاق کرنی کی عادت بہت سارے لوگاں کھڑ رہتے بیٹھے سب تھے تو نماز پڑھنے کا وقت آیا کمرے میں نماز پڑھنا تھا بار بار ہم نہ رکھ لے کوئی ایک صاحب دنیا بھی خبلہ کدھر خبلہ کدھر خبلہ کدھر بولے میں بولیا چودہ سو سال سے کہا ہے وہاں چھوڑر خبلہ کدھر خبلہ کدھر کیا بولا ہے جہاں ہے وہاں ہے چودہ سو سال سے وہ نہیں حضرت یہاں کدھر ٹرین میں بیٹھے تو صاحب پوچھے مولانا کہاں جا رہے ہیں ٹرین کہاں جا رہے ہیں ہرے تعلیمہ سفر کر رہے ہیں آپ ہاں ہاں آپ میں بھی وہیں چاہ رہا ہوں مولانا سفر کٹتا نہیں ایک کام کریں گے کچھ گیم تمہیں بھی نہیں کھیلیں گے مولانا سب سوچھے ہم نہ کیا گیم آتی ہیں مول کوئی نے کھیل تم بول رہا سو خیر چلو کیا کھیلنا ہے مولانا ایک سوال میں کرتوں تمہیں جواب دینا نہیں دیئے تو تمہیں دو سو روپے دینا ایک سوال تمہیں کرو میں جواب دیتوں میں نہیں دیا تو دو سو روپے میں دیتوں پولیس آپ بولے دیکھو بھئی اچھا ہے گیم بھی اچھا ہے جائز نہ جائز بات میں رکھیں گے لیکن مسئلہ کیا کہتو تمہارے پاس دو سو دو سو دو سو دو سو بھوت رنگے میرے پاس ہین سو دو سو روپے یکیت ایک وقت میں رہن میں گیم ختم ہو جنگا سفر لمبا کرنا ایک کام کرو تمہیں منجھے سوال کرو میں جواب دیتوں نہیں دیا تمہیں پٹاس دیتوں میں تمہیں سوال کرتوں نہیں دیا تو تمہیں دو سو دیو ونیس بھی چلتا اب انہیں سوچیا چلو بھائی اب بات تے ہو گئی کیا سوال کون پہلے کرنا مولی سب بولے میں ہی کرتوں ہمارے سے جلسے شروع ہوتے سو ہمارے سے دعواتاں شروع ہوتے سو سوال بھی میں ہی کرتوں مولانا بولے وہ کون سا پرندہ ہے جس کے چار پر ہی اڑتے ہی آٹ پر ہوتے ہیں کیا وہ کون سا پرندہ ہے جس کے چار پر ہی اڑتے ہی آٹ پر ہوتے ہیں سوچیا 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 کھجایا 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 مولانا مولانا سوچو 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 کچی گوڑا آئے تک سوچو ہمونے سوچیا سوچیا چار پر اڑتے ہی آٹ پر کس کے ہوتے ہی سب سے پہلی بات تو پرندے کو دوچ پہ رہا یہ کونسا پرندہ چار پر رہے تو چاری تھرنہ اڑتے ہی آگ کیسا ہوتے ہی خیر دو سو روپے ڈکال کو دیا مولانا معلوم نہیں مولانا مولانا لے کو رکھ لی اب مولانا پوچھے تمہیں پوچھو سوال پوچھو انہیں بولا سوچیا ہمیں کیا سوال کرو پہلے یہ پرندے کے بارے میں معلوم کر لے کہ کونسا پرندہ ہے بلکو جو پرندہ اڑتے وقت چار پر اڑتے ہی آٹ پر ہوتا وہ کونسا پرندہ بتاؤ مولانا مولانا بولے منجد معلوم نہیں وہ لے پتہ سو روپے دیر سو روپے بچا لیے آپ انہیں دیکھا ایسا کرتے کرتے ان کا جیب بھریں گا میرا جب خالی رنگا مولانا پشاپ کو جاکا آتوں گیا نہ آیا چنین پشاپ کو جاکا آتوں گیا آیا چنین یہ مولی صاحبہ بہت ہشار ہسے تو بھی سمجھ جاتے روئے تو بھی سمجھ جاتے توجہ سے سنو دشمنان اسلام کی نظر کتنی چیزوں پر ہے پانچ ایک اسلام پر بڑی گہری نظر خسم اللہ کی میری باتوں پر یقین کرو آت دشمن اسلام کا جتنا متعلق کرتا ہے نوجوانوں تمہاری زندگیاں موبائلوں میں برباد ہو رہی ہیں تمہاری زندگیاں گیموں میں برباد ہو رہی ہیں تمہاری زندگیاں واہیات میں برباد ہو رہی ہیں زندگیاں زندگیاں کیا تمہارے دن تمہاری راتیں تو بدنیاہی میں برباد ہو رہی ہیں یہ آلہ اس کی دو حیثیتیں اس کا حکم چاخو کا چاخو کو اچھی چیزوں میں استعمال کرو رکھنا جائز کسی کو جان سے مارنے کے لیے خریدتے ہیں تو خرید نہ ہرا موبائل کلیتاً حرام اور بری چیز نہیں اگر یہ نجائز اور بری چیز ہوتی تو مولانا کے ہاتھ میں کیوں ہوتا حضرت کے ہاتھ میں کیوں ہوتا حضرت کے ہاتھ میں کیوں ہوتا ایسے ایسے مولی صاحبہ کو بھی میں دیکھا ہوں میں تو چھوڑو غریب باوا ساتہ تہزار کا ڈبا ہے ایک مولی صاحب کا موبائل دیکھا ایک لاکھ پچیس ہزار کا موبائل ہے میں ان کو پوچھا تنخاہ کیتی مولانا سوالاکھ کا موبائل رکھے آئی فون کی مائی فون کی کوسہ کی ایڈونٹ نو ہے نا علماء کے پاس ترقی ہے یہ اچھی چیز ہے اچھی چیز اگر استعمال اچھا کرو یہ بری چیز ہے بری چیز اگر اس کا استعمال برا کرو یہ اچھی چیز ہے اس سے آپ اتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آج علماء کا متعلق اس سے ہو رہا ہے علماء کی تحقیق اس سے ہو رہی ہے ابھی میں مخدمے میں اٹکا ہوں مجھے آگے بڑھنے دیجئے علماء کا متعلق اس میں ہو رہا ہے قرآن کا دور اس میں ہو رہا ہے تحقیق اس میں ہو رہی ہے حدیث کی تحقیق اس میں ہو رہی ہے لاکھوں ہزاروں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں اگر اس ہی سے اگر تم دین سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے ہیں لیکن تم اس کا استعمال نہیں کیے دشمن دشمن آج اسلام کا جتنا متعلق کرتا ہے اگر ہمارا نوجوان بیس فیصد بھی متعلق کر لے خدا کی قسم اسلام پر آج اعتراض نہ ہوتی دشمن اسلام کا جتنا متعلق کر رہا ہے اگر مسلمانوں تم متعلق کرتے ہمارے نبی کی زندگی پر انگلیاں نہ اٹھائی جاتے ساری دنیا میں اسلام یہ کیسا مذہب ہے جس کا ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے ساری دنیا میں پیغمبر کی ذاتِ اقدس سواہی ذات ہے جن کی زندگی کا ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے ساری دنیا میں صحابہ یہ کیسی جماعت ہے جس جماعت کی پوری سیرک دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے ساری دنیا میں اللہ کی واحد کتاب ہے ربِ کعبہ کی قسم تم کیا مانو میں کیا مانو آج اس بات کو دشمن بھی ماننے کیلئے تیار ہے واحد خرانِ پاک کی ایسی کتاب ہے ہر ملک میں ملے گی یہ کتاب ہر شہر میں ملے گی ہر خریے میں ملے گی آج آج مجھے کچھ باتوں کو کھلی طور پر بولنے دیجئے ہندو مذہب والے بھی ہیں لیکن ہر ہندو کے گھر میں رامائن نہیں ہے عیسائی مذہب والے ہیں ہر عیسائی کے گھر میں عیسائی بائبل نہیں ہے لیکن دنیا کا وہ ایک گھر بھی نہیں بتا سکتے جس گھر کا رہنے والا مسلمان ہو لیکن اس کے گھر کے اندر قرآن نہ ہو پڑھنے آتا کی نہیں آتا کی قرآن تو ہے لیا کی دیئے کی دونوں صورتوں میں کیسا کی آیا نہیں آیا آیا پیسا کہ تو یہاں بھی انہیں چلاتی سکیں انہیں لیتا نہیں کیا کہ تو یہ سے پڑھنا آتا نہیں انہیں لے کر آتی ہے ہمارے کرناٹک اور بنگلور میں اور تمیلاڈ اس طرف میں ایک رسم ہے کل اگر نکاح ہے تو آپ شادی سے پہلے کئی رسمہ ہوتے ہیں شادیوں میں اور آپ کا حیدر آباد تو الحمدللہ یہاں رسمہ کردال کو جو بچت ہوتے وہاں ہوتے سو حیدر آباد کا معمولی شہر سمجھے آپ اللہ اکبر کتے رسمہ ہیں دودھ کا رسم کھتے پان کا رسم کھتے مہندی کا رسم کھتے آینک کا رسم کھتے آینے کا رسم کھتے نہیں ہوا کیا ایسا گھور رہی ہوں یہ کو سے پارے کے نامہ بھول nunca دیکھ لکو ہی لگا ہاں صحبہ ہے آینک کا رسم کھتے آینک کا رسم کسے بولتے میں تحقیق کرتا ہوں نا آینک کا رسم کسے بولتے نکاح ہو جانے کے بعد دلہن دلہا کے گھر کو جانے سے پہلے یہ مرغہ مرغی کو بٹھا کر اوپر ایک برشی ٹوڑا کو نچے اینک رکھنا سکتے اینک میں انہیں اس کی صورت دیکھنا کتے انہیں اس کی صورت نکاہ تو ہوگا نا نکاہ تو ہوگا نا رہ بابا دیریکٹ دیکھ نائی حضرات پہلی نظر دیریکٹ دیکھنا نہیں کتے کیا چمک جاتا کیا تو چمکتا کی انہیں چمکتی کی کئی کو چمکتے میرے بھائی اور ایک بات بولو تو علماء مجھے معاف فرما دے کون سی پہلی نظر ہے ہزاروں نظر کا صدقہ یہاں تک پہنچے سمجھے نا جوانا دیکھ 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 کوئیٹم پرانا ہو گئے سمجھ میں آئی بات ہے آپ 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 دیکھنے میں وہ لذت نہیں ہے ہاں ہاں وہ دور بھی کیا دور تھا شاید بڑوں کو وہ لمحات یاد آتے ہوں گے کہ دیکھیں ہی نہیں رسم ہوا نظبت ہوئی رشتہ ہوا چھ مہینے کے بعد شادی ہوئی سال کے بعد شادی ہوئی خوابوں میں انتظار تھا تصورات میں انتظار تھا نکاح ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب عروسی میں داخل ہوتے ہیں کمرے میں داخل ہوتے ہیں ہجرے میں داخل ہوتے ہیں محبت کے ساتھ زندگی کا آغاز اور نگاہ کی افتتہ ہوتی ہے اللہ کو بھی یہ نگاہ اتنی پسند آتی ہے اس کی پہلی نظر پر ایسی محبت عطا فرماتے ہیں بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں لیکن نگاہوں کی محبت جوانی کے برابر ہوتی تھی اب کہاں ہیں کمرے میں بیٹھے رہتی ہیں انہیں جاتا وہ دل دل دھگھنے کا زمانہ بھی چلے گا آرام سے دروازہ کھولتا دروازہ بن کرتا سلام علیکم علیکم اٹھو سیدھا بیٹھو پارک میں بیٹھے تھی کئی ساتھوں میں یہاں کیا جھک کر بیٹھیں بیٹھو بیٹھو رسم و ریواز سے بچو دین کو نقصان شرک اور بیدہ سے اتنا نہیں ہوا جتنا کے رسم و ریواز سے ہوا غرض ایک رسم آتا ہے خوران لے کر آنے کا دلہن کا بھائی خوران لے کر آتا ہے دلہا صاحب خوران لیتے ہیں کیا ہوتا وہ رسم نہیں ہوتا نہیں کہ تو چھوڑ دالا میں ہی بول کو شروع کر دالے تو مسال کو بھی لگا زندگی بنا لیتے ہیں حضرت کیا کی ہمیں کانکی ہوتا ہے نا بول کر شو مزمیل صاحب آئے تھے بھائی صاحب ہوتا تھا کہتے چل ہمیں بھی شروع کریں گے بول کر بولے تو بعد میں پورا سیوہ نگر میری زندگی میں میرے اوپر فاتحہ پڑنا کئی مسئیبت تھنڈا پانی بھی پھوک کر پینے کا وقت ہے اب گرم چاہ نہیں تھنڈا پانی بھی پھوک کر پینے کا وقت ہے مثال بھی اگر مطلب کی ہو تو سینے سے لگا لیتا ہے حقیقت بھی ضرورت ہے لیکن دل نہیں مانتا تو رجک کر دیتا ہے اسے اسلام اور مسلمانی نہیں کہتے میرے دوستو اسے اسلام اور مسلمانی نہیں کہتے غرض دشمنوں کی نگاہ کس پر ہے پانچ چیزوں پر اسلام پر قرآن پر مدارس پر علماء پر ہے نہیں ہے گہرائی سے مطالعہ اسلام کا قرآن کی بارکیوں میں اتر رہے ہیں پیامبر کی سیرہ سے واقف مسلمانوں تم کو اتنے صحابہ کے نام یاد نہیں جتنا دشمنانی اسلام کو معلوم ہے شریح مسائل کی واقفیت تمہارے پاس نہیں جتنا کے دشمنانی اسلام کے پاس علماء کی طاقت کو تم نہیں جانتے دشمنان جانتے ہیں تمہارے لئے تو ایک علم پانچ وقت کی نماز کا امام ہے تمہارے لئے تو ایک علم تمہارے گھر کے خوشیوں کے موقع پر بکرا کاٹنے والا ایک غلام ہے تمہارے لئے تو علم بیس منٹ کی تقریر کرنے والا ایک نوکر ہے تمہارے لئے تو علم تمہارے ہاتھوں سے حقیر رخم لینے والا ایک امام ہے تمہارے لئے تو علم تمہارے پورے گاؤں کا مظلوم اور شہر کا مظلوم تمہارے لئے تعالیم کپڑے جیسے بدلتے ہیں اس سے زیادہ بدلنے کا ایک آلہ ہے لیکن آج علماء کی طاقت کو امریکہ جانتا ہے علماء کی طاقت کو فرانس جانتا ہے علماء کی طاقت کو جاپان جانتا ہے علماء کی طاقت کو چنہ جانتا ہے میں کتنے ملکوں کا نام لو خدا کی قسم ساری دنیا جانتی ہے اگر یہ علماء اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ آج عرب بدلہ ہوا ہے عرب خود جانتا ہے کہ علماء کی طاقت کیا ہے اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ ظلم علماء پر اگر کسی ملک میں ہو رہا ہے تو وہ عرب میں ہو رہا ہے اس زمین پر وارثین انبیاء پر ظلم ہو رہا ہے جس زمین میں انبیاء پیدا ہوئے اس زمین پر وارثین انبیاء پر ظلم ہو رہا ہے جس زمین پر صحابہ پیدا ہوئے اس زمین پر وارثین انبیاء پر ظلم ہو رہا ہے جس زمین پر قرآن نازل ہوا اس زمین پر وارثی نے انبیاء پر ظلم ہو رہا ہے جس زمین پر اللہ نے میرے نبی کو پھیجا ہے انتظار کرو انتظر انہوں منتظرون انتظار کرو میں آج جمعہ میں بھی یہ جملہ کہہ کر آیا ہوں انبیاء جس خوم سے مایوس ہوئے اس خوم پر اللہ کا عذاب آیا اور اس دور تو انبیاء کا دور نہیں ہے اور علماء جس دور میں جس خوم سے مایوس ہوتے ہیں اس خوم کو بھی ایسے ہی عذاب کا انتظار کرنا جیسے گزری ہوئی خومیں اور امتیں عذاب کا انتظار کرنا ارے کتنے لوگ ہیں دنیا میں لیکن یہ دنیا صرف علماء کے پیچھے کے اوپڑی ہے مدارس کے پیچھے کے اوپڑی ہے خوران کے پیچھے کے اوپڑی ہے اسلام کے پیچھے کیوں پڑی ہے کیوں ان کو معلوم ہے انخلابی طاقت اگر ہے تو کسی کے پاس ہو علماء کے پاس ہے فرانس معلوم فرانس ارے معلوم کیا وہ کہاں ہے کرنول کے بازو ہے ہاں یورپ کے ممالک میں ایک ملک فرانس بس بابا کلر چل جا رہا میرا اتنے پوٹو پکڑ رہی حضرات وہ فوکس مارکو مارکو حضر رہا ڈیم ہوگا ہوں مہیں اب منجے جلسے گو جانے سے پہلے فیرل لولی لگانا پڑ رہا ہے حضراتا تک دالو با بس چھوڑ دالو جہن منتشر ہو جائے گا سنو پیارو علماء اور قرآن کیا ہے سنو فرانس میں ساری دنیا کے دش اسلام کے قرآن کے علماء کے دشمنوں کی میٹنگ ہوئی بغیر موضوع دیئے کہ دشمنان اسلام کو چن چن کر بلایا گیا ساری دنیا سے گئے لوگ فرانس میں میٹنگ ہوئی خریب کی مولانا سفدر امین صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے علماء کی خدمت میں حوالہ پیش کر رہا ہوں بڑا تفصیلی واقعہ ہے لیکن مقتصر تو اسے پیش کر رہا ہوں زبردس دعوت فرانس میں صرف کس کی میٹنگ دشمنان اسلام کی میٹنگ کئی ہزار جمع ہوئے تھے لیکن کس مقصد سے بلا رہے ہیں نہیں معلوم بڑی اہمیت کے ساتھ بلایا گیا تو سب چلے گئے جوان دشمنان بھی گئے بوڑھے دشمنان بھی گئے سب گئے انپڑ بھی گئے پڑھے لکھے بھی گئے میٹنگ تقریباً دس دن کی رہی اتنے دن کی دس دن کی جب سب جمع ہو گئے سب کی طبیعتوں کا اور ممالک کا اور ضرورتوں کا لحاظ بھی کیا گیا چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں پردے میں میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں کچھ الفاظ کو میں بڑے ہی احتیاط کے ساتھ پیش کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں طبیعتوں کا ضرورتوں کا ممالک کا لحاظ کر کے ان کی مہمان نوازی کی گئی سب جانے کو تو چلے گئے بلانے کے خرچے سے لے کر رکنے کے خرچے تک رکنے کے خرچے سے لے کر واپس بھیجنے کے خرچے تک تنہا ایک ملک برداشت کرتا ہے اور یہ بات بھی مسلم ہے سیوہ نگر کے مسلمانوں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف علماء کے خلاف مدارس کے خلاف خران کے خلاف دشمنان جتنی دولت برباد کر رہے ہیں اس کا حساب ہی نہیں لیکن اللہ کا کرم ہے اسلام ابھی بھی زندہ ہے مسلمان ابھی بھی زندہ ہے خران سلامت ہے علماء باقی ہے ساری دنیا کا نظام انہی لوگوں پر منحصر ہے جب زمین سے اسلام ختم ہوگا زمین ختم ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی خران پاک اٹھا لے جائے گا تو دنیا اللہ ختم کر دیں گے علماء کو ختم کر دیں گے اللہ اٹھا لیں گے بلالیں گے دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا اللہ نے اس کائنات کے نظام کو ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے کائنات کی تارے اسلام کے ساتھ جوڑی ہیں کائنات کی تارے علماء کے ساتھ جوڑی ہیں کائنات کی تارے قرآن کے ساتھ جوڑی ہیں کائنات کی تارے مسادد کے ساتھ جوڑی ہیں کائنات کی تارے مدارس کے ساتھ جوڑی ہیں بے فکر رہو بے فکر رہو انشاءاللہ کبھی اسلام ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جب ختم ہوں گے تو خطرہ ہوگا لیکن کسی کے دشمنوں سے یہ طاقت نہیں ہے بلائیں بلانے سے لے کر رکھنے تک رکھنے سے لے کر واپس بھیجنے تک پورے اے شراب و شباب کی انتظام کے ساتھ میٹنگ کتنے دن کی دیس دن کی میٹنگ جو جماعت بلائی گئی انہوں نے وقتاً فوقتاً مجلس منعقد کر کے پہلی مجلس میں انہوں نے مقصد کو پیش کیا کیا بھائی اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے ہمارا تم کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اس پھیلنے کو کیسے روکا جائے اور خود اسلام کو کیسے یہ الفاظ یہ علماء اسات ازا بڑے سن کر مزا لے رہے ہیں ہمیں عربی نہیں آتی ہے افرادہ بولے تو بھی رکو کرتے ہیں تم لگا افرادہ بولے تو بھی رکو کرتے ہیں ہمیں اچھی آواز سے لمبی سانس سے کیا طبی پڑے تو وہ بھی خیرات نہیں حضرت ایک کچھے حافظ صاحب ایک مسجد میں دیکھو تراوی کو کھڑے گئے ہتفاق سے چار پانس دن کے بعد پیچھے ایک پکے حافظ صاحب آگئے آپ کچھے حافظ صاحب کو بار بار اٹکیاں آ رہے ہیں پکے حافظ صاحب بار بار لقمہ دے رہے ہیں محلے والے دیکھیں ہتتے دن یہ کٹکی بھی نہیں آج کسی اٹکیا آ رہی ہے ان کو آج پول کھلنے والا ہے تو نماز میں حافظ صاحب نصف اللی و نصف اللک فإنهم قوم لا يعقلون اللہ اکبر تب سے پیچھے کہ حافظ بھی لقمہ دینا دھوڑ دا لیں خالیت میں یہ بھی ایک مزاق رنگانہ بول کو حض دا لے لیکن انہوں کیا بولے رے بھائی بار بار لقمہ دینے کو قرآن کچھا ہے جو ملتا آدھا تیرا آدھا میرا یہ قوم جائل ہے نصف اللک نبی کو عطا کیا آپ آپ پردے میں بیٹھی ہے سن رہی ہے سن یہ باتیں سے مردوں کو نہیں تجھے بھی ضرورت ہے تو تیرے بچوں کو ان باتوں کا سبق پڑھا اللہ نے میرے نبی کو وصال سے پہلے یہ صورت کو نازل کیا اس صورت میں تسلی کے عطا فرمائی اے محمد اذا جاء نصر اللہ والفتح اب کامیابیاں آئیں گی مکی دور نہیں مدنی دور دین مکمل ہو گیا ہے آپ اتمنان رکھئے اب آپ تو آپ آپ کے غلام بھی جہاں قدم رکھیں گے وہاں کامیابی ہی کامیابی آپ تو آپ آپ کے غلام جہاں قدم رکھیں گے وہاں کامیابی حضرت خالد بن ولید فرماتے تین ہزار ماری کے یک بھی جنگ ہم نے ہاری نہیں کیتے ہیں تین ہزار ماری کے ماری کے جنگ جنگ کا تو کیا وہ لفظ مناکو بولو نکو کیا تو گھگواں کو وہ لفظ سے بڑی ہلر جی حالانکہ اس کا وہ ترجمہ اس کا یہ ترجمہ الفاظ بدل دالا تو گھگواں پریشان ہو ہمارا بھی مزاج ہے کاؤں تبھی اپنی بیوی کو بولا میں بھوت تجھے چاہتوں جی ہے چھوڑ دی اردو میں بولا تو اب انگریزی میں بولو I love you انہیں بھی two بول دی وقت اردو میں بولا تو کوئی اہمیت نہیں انگلیس میں بولا تو اہمیت آگئی وہی تو ہے جنگ بولا تو بھی وہ جہاد بولا تو بھی جنگ بولا تو کیا بھی اثر نہیں جہاد بولا تو دیکھیں ڈوٹ ہو رہا ہے تین ہزار جنگیں حضرت خالد بن ولید لڑتے ہیں یہ ایک جنگ میں بھی ہارے نہیں جنگ صحاب الیکشن نہیں آج ایک الیکشن آتا کہ تو ہندوستان میں ریاست کا مسلمانہ روٹیا پلٹے سکا پلٹ رہے ہیں جنگوں کو خبزہ کرنے والی قوم آج الیکشن ہارتی ہے تو سوچنے کی بات میرا عنوان نہیں لیکن ٹچ کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں جو خوم خیرات میں حکومتیں باڑتی تھی آج گلی کی حکومت کے لیے ان لوگوں کے دروازوں پر کھڑتی ہے جو اشو کر کے پانی تک نہیں لیتی عذاب صرف توفان نہیں سیوانگر کے مسلمانوں عذاب صرف سیلاب نہیں ہم محمد کے غلاموں کو ہمارے اپنے عامال کی وجہ سے دشمنوں اور غیروں کے دروازوں پر کھڑا کر دینا یہ میرے نزدیک توفان اور زلزلہ اور سیلاب سے بھی بڑا عذاب ہے جس میں اس وقت کم سے کم مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ہندوستان کا مسلمان مبتلا ہے ہندوستان کا مسلمان مبتلا ہے اللہ اکبر کبیرہ بدلو اپنے آپ کو بدلو مولانا مفتی عبو بکر صاحب اپنے تقریر میں بار بار یہ جملہ بول رہے تھے جو وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہے بدلنا پڑے گا بدلنا پڑے گا اپنا ظاہر بدلو اپنا باطن بدلو اپنی صورتیں بدلو اپنا لباس بدلو اپنی زبان بدلو اپنی نگاہ بدلو خالی ہمیں بدل جاؤ اس کے بعد ہمارا کام اللہ فرشتوں کو اتار کر کروائے گا پکی بات ہے پکی بات ہے یہ پکی بات حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کی جنگ کے امیر تھے علماء کو پوچھ کر دیکھو تین کلومیٹر بغیر سر کے دشمن کے پیچھے دوڑ کر جا کر اسے جہنم کے گھاک اٹھارتے اور بالا کوٹ کی سر زمین میں علماء نے لکھا ہے ہم نے محمد کے غلاموں کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے محمد کے غلاموں کے ساتھ ہم نے اللہ کے ملائکہ کو بھی دیکھا ہے بالا کوٹ کی سر زمین میں جو جنگ ہوئی دشمنوں کے خلاف میں رب کعبہ کی پیارو کہ اگر ہم بدل گئے تو ہماری مدد کے لئے اللہ آج بھی تیار ہے بدر میں فرشتے جو اتارا ہماری مدد کے لئے بھی خدا وہی فرشتے اتارے گا بدلتے نہیں بدلتے نہیں بدلتے نہیں ہم لوگ یدخلون فی دین اللہ افواج اے پیغمبر اب آپ دین کو مکمل کر دیے اب آپ ہمارے پاس تشریف لائیے اپنے دین کی فکر نہ کیجئے دین کے بھی ہم حفاظت آپ کی امت کی بھی ہم حفاظت کریں گے اور دین کیسے محفوظ رہے گا قرآن محفوظ رہے گا اور قرآن کی کون حفاظت کریں اللہ فرماتے محمد خرآن نے تو ہم آپ پر اترا ہی حفاظت کی ذمہ داری جب ہم نے آپ کو خود نہیں دی ہے تو آپ کی امت کو کہاں دے سکتے ہیں آپ جیسے پورفل آپ جیسے طاقتور آپ کے پاس صلاحیتیں آپ کے پاس ملکہ آپ کے پاس جرد آپ کے پاس حمد تمام ترچیز ہونے کے باوجود اے محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری جب ہم آپ کو نہیں دیئے آپ کی امت کو کہا دیں گے کلام ہمارا ہے حفاظت ہم کریں گے کلام ہمارا ہے حفاظت ہم کریں گے ساڑھے چودہ سو سال سے پیارو 6666 آیت بدل اللہ کیا آج تک ایک زبر نہیں بدل بدل اب کتے بچے فارغ ہوئے حضرت پانچ بچے فارغ ہوئے اب یہ بچے کس کے پاس پڑے حضرت وں کے پاس پڑے ہیں پڑھانے والے انہوں پڑھنے والے بچے ان کو زبر بتانے والے حضرت ان کو زیر بتانے والے اساتذہ ان کو حروف کی پہچان کرانے والے اساتذہ نورانی قائدہ کیا یہاں نورانی قائدہ پڑھا تھے اب اس کا نام بھی بدل نورانی قائدہ بدل نورانی قائدہ بہل لیں گے یہ گھگوا کو القائدہ سنیاتا چلنا صاحب چلنا کتاب بہت چلنا حالی نورانی بول دا لو خائدہ بولے تو ان کو خائدہ سمجھ بہت چلنا نہیں چلنا نورانی خائدے سے لے کر ناظرہ پاک کی ابتدا تک ناظرہ سے لے کر حفظ تک حفظ سے لے کر حفظ کی تکمیل تک پڑھانے والے اساتذہ پڑھنے والے بچے ساری دنیا میں اساتذہ کا روب بچوں پر پڑھتا ہے ہمارے اوپر بھی آج بھی ہمارے اساتذہ کا روب ہے لیکن جب بات خوران کیا جاتی ہے روب اپنی جگہ پر لیکن اسلاح اپنی جگہ پر پڑھانے والا استاد خود غلطی کرتا ہے تو پڑھنے والا شاگرد معاف نہیں ایک ہے اٹکے تو پچھے سے بولنے کو بھی لخمہ بولتے اور ایک ہے وہ لخمہ جو ہے نا یہ لخمے سے بھی بڑا ہوتا ایک جگہ دعوت کو میرے ساتھیوں کے ساتھ جلسے کو گیا تھا ہمارے ٹیم میں بھی کچھ کھل لڑیا رہتی ہیں ہی ساتھ سمجھ میں دسترخان میں روٹی رکھے تھے انہیں پہلی مرتبہ میرے ساتھ آیا سوہزت آپ کے ساتھ ایک جلسے کو آنا حضرت بھلا دعوت تھی دعوت میں بیٹھ روٹی بڑی زبردست روٹی پانچ ٹکڑے کر لیا الحمدلیلہ کھا لیا اور ٹوٹل چھے روٹیاں کھا لیا میں کنارے سے دیکھ لگو تھا کھتے کھا رہا ایک دو تھی میں ایک روٹی کھایا چھے روٹی کھایا پھر اس کے بعد کھانا کھایا الحمدللہ بعض لوگوں کی چاسی بڑی اچھی رتی عشو لیلان نوٹن کے اٹھار اٹن دال بھی کیا بھی فرق نہیں پڑ ہماری مارو تی ایٹھنڈ بابا شاکب زیرا بڑے کمزور ہمارے ہمارے شاکب زیرا بڑے کمزور آئی اتنا دالے تو اتنا ہو جاتا پھر آور ایک مرتبہ بھی آتوں گیا بابے اسے بولیا بھئی دیکھ بھئی تیرا پیٹ کتا ہے کی تو کھا لیکن دعوت میں آدھا کھا رستے میں آدھا مئی چاول کم کرے دادے کون گنتا چاول کم کرے لیا رستے میں بولیا بھئی آدھا کھاؤ یہ آدھا تھز رہتی ہے آدھے کا یہ حال ہوتا تو پورے کا کیا عالم ہوتا بابا لقمہ ہوتا ہے ایک لقمہ ایک لقمہ وہ ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پڑھانے والا استاد خود غلطی کرتا ہے تو پڑھنے والا شاگرد حضرت آتا اللہ شاہ بخار رحمت اللہ مجاہدین اسلام ہندوستان میں سے تھے حضرت کے کان میں ایک بات پڑھتی ہے ہندوستان میں انگریز قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں حضرت نے ایک جلسہ منعقد کیا اور تمام کو دعوت دی دشمنہ نے اسلام کو بھی دعوت دی انگریز کو بھی دعوت دیا بڑے بڑے جو کیٹرس کو بھی دعوت دی جنرل اور کرنل کو بھی دعوت دی اور سب کو بلایا جلسہ شروع ہوا حضرت نے اسٹیج میں کسی کو نہیں بٹھایا بلکہ کنارے لیفٹ انڈرائی کچھ کرسیاں ڈال کر باہر سے آنے والے مخصوص مہمانوں کو بٹھایا اور حضرت والا نے جلسے کا پورا نظام خود اپنی طرف سے کیا نازی میں جلسہ بھی حضرت تھے خاری جلسہ بھی حضرت تھے حضرت کی آواز بھی بڑی پیاری تھی نات بھی حضرت کیا یہ عجیب جلسہ ہے حضرت کسی کوئی موقع نہیں دے رہی اب حضرت ہی بھائی ہمارا جلسہ ہوتا ہے اس کا آغاز خوران پاک سے ہوتا ہے چنانچہ آج میں ہی قرآن پاک کی تلاوت سے آج کے جلسے کا آغاز کرتا ہوں مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا پاک پکا تھا سور فاتحہ کسی کو اتنا پکا ہوتا ہے اس سے زیادہ حضرت کو قرآن پاک پکا بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یاد کرنا کمال نہیں پکا کرنا کمال ہے اور اس کی حفاظت کرنا کمال ہے حضرت تھان میں لکھا ہے یاد نہ کرو اللہ کے کلام کو اگر جزامی حالت میں اٹھایا جائے گا روز خران پڑو بچوں روز خران پڑو دیکھ کر پڑو ایک مرتبہ اور حفظ ایک مرتبہ پڑو میرے شیخ نے وظیفہ ہم کو یہی دیا ہے دو پارے اگر پڑنا ہے ایک ہی پارے کو دو مرتبہ پڑو ایک مرتبہ دیکھ کر پڑو اور ایک مرتبہ اسی پارے کو اذبر حض کر پڑو اور اس ایت ترتیب اگر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ خران پکا رہے گا رمضان میں ایک شٹا محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور اتنا محفوظ خران کو دیکھ کر پڑھنے سے خران گویا کہ قرآن ہمارے سامنے کھلا ہے کون تبھی آکو کھڑ جان دو پچھے ڈرنے کی ضرورت نہیں حتیٰ کہ حضرت جبریل بھی آگئے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں اتمنان سے پڑھنا ٹکا ٹکا کر پڑھنا بچے کہا اہم اٹھے معلوم نہیں لیکن جہاں ہے کہ قرآن پاک کو ٹہر ٹہر کر پڑھو دوسرا ترجمہ یہ ہے مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھو تیسرا ترجمہ یہ ہے تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھو ساری دنیا میں صرف اللہ کا کلام ہی ایک ایسا کلام ہے جس میں تجوید کی خصوصیت ہے مخارج تو دوسرے زبانوں میں بھی ہے دوسری زبانوں میں بھی مخارج ہے ہے کی نہیں ہے لیکن تجوید کسی زبان میں نہیں ہے تجوید کسے کہتے ہیں اظہار ادغام اخفہ میم ساکن نون ساکن مد متصل مد منفصل غنہ یہ تمام گرامر کو تجوید کہتے ہیں مخارج کسے کہتے ہیں حروف کے ادا کرنے کو کہتے ہیں مخارج تو تمام زبانوں پر ہے لیکن تجوید صرف کوسی تو زبان میں غنہ ہے کیا آپ کا نام رہتا خیر نساء اب یہاں تدوید سے بولیں خیر نساء ایک گلاس پانی لاؤ ہوتا کیا حضرت حالان کے نون مشدد ہے غنہ کرنا ہے لیکن کہا کریں گے غنہ کرے تک انہیں پانی لاکو رگ ڈال کو جاکو چاہ گرم کر لیکو رہتی انہیں نام پکر لیکو رہتا تہر تہر کر نماز بھی رمضان آتا سیوہ نگر میں آتا بینگلور میں بھی آتا اب بھی پوچھ رہی کم آتا کو بلکو نوے فقیر کو بھی کی جل دی ہم نہ پوچھ چاند دگا کیا بلکو ہم نہ کہ زم ہمارے گھر میں نکلتا آسمان میں دیکھو تم نہ جا دکھتا کیا ہم نہ بھی وہاں دکھتا نہیں حضرت تمہیں سب مولی صاحبہ نہ تم نہ دکھیں گا وہ کیا مولی صاحبہ کا تو کئی سا دکھ جاتا ہے تمہیں بھی دیکھو چال تراوی پڑھتے ہیں یہاں تو اچھا دس دن کی تراوی آٹھ دن کی تراوی مزاق ہو گئے مزاق میرا اپنا خیال پیش کر رہا ہوں مزید علماء کرام کہ کیا خیال آتے مجھے نہیں معلوم ہمارے سے زیادہ شوق تھا قرآن پڑھنے کا صاحبہ ہمارے سے زیادہ شوق تھا پیارے آخہ کو قرآن پڑھنے کی ہمارے اکابیر سے ثابت تھے اس سے اتمنان سے پڑھنے کا موقع ملے گا ہمپا جمپا گڑے لیفٹ آن رائیڈ ڈونٹ کیر دباری کلچ میں پاؤں ایک ہم آپ کرنا ایکس لیٹر میں پاؤں ختم چلتی دیکھو ٹکتی کیا معلوم کیا یا علم ٹکتی فورا انہیں کھڑتا مزاق ورالی قرآن پڑھو تو ایسا پڑھو خاری طیب رحمت اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھو تو ایسا پڑھو کہ سننے والوں کو یوں محسوس ہو کہ ابھی نازل ہو رہا نہیں پاتحہ میں الحمد سنے آتا حضرت ولو ظالی سنے آتا ہوتا اللہ اللہ اکبر محسوس غیر المغذوبی علیہم والا غالی سنیا نہیں آمین جائے آمین دعا پر ہے نا پندرہ منٹ صاحب اتتا تھا اس بیٹ پڑھیں گے پونے نو کو شروع ہو کر ساڑھے نو کو ختم اتمنان کے ساتھ پڑھیں گے تو پونے دس کو ختم اتتا پندرہ منٹ اللہ سلامت رکھے حضرت کی خیرات جب ہوتی ہے تو میں جہاں بھی ہوں حاضر رہوں کہ کمرے میں رہوں میں خاموش بڑھ جاتا ہوں ابھی بھی دیکھیں نہیں آتا جتنے فونوں نہیں اٹھایا میں اتنا مزہ اس عمر میں اس عمر میں کہتا ہے کیا بھی بہت عمر ہے بلکہ سمجھو انہوں کو ہم نہ عمر جاتی اتنی باواہ خالی بالا پکتے سے اتا چاہے اس عمر میں کوکو بول کر بولا تا حضرت بھی غصہ کر لینا تمہیں بھی یقین کر لینا دیر سو ہو یہ رنگیں بول کر قرآن کی برکت سے آدمی کمزور ہوتا نہیں وہ فرانس کا واقعہ بولنا اتا اللہ شاہ بخاری کا واقعہ بولنا بول رہا ہوں اتمنان سے پڑھو بیٹے اچھا اتمنان سے پڑھو مزہ نیک کر پڑھو اٹھکے تو کوئی بات نہیں اٹھکے تو کوئی بات نہیں ہے بعض مسجدہ میں بولتے ہیں حافظ صاحب اٹکنات نہیں بول کر میں بھی بھیزتوں ترابی کے آستے حافظ صاحبوں کو مسجدہ والے بولاتے ہیں پکا ہے کیا حضرت بلکل پندو ٹماٹو پکا ہے اٹکتے نہیں نا اٹکتیں کیا کرنا اٹھکے تو تمہیں لخمہ جو سدرنا تمہیں ہمیں کیسا دینا حضرت پھر اٹکے بغیر کیسا پڑھنا حدیث صاحب بغیر اٹکے کے پورا قرآن پاک سنانے والے حضرت جبرائیل کیونکہ وہ پیغامبر تھے پیغامبر کو خود نماز میں بھول ہوتی تھی اے حدیثوں میں صحابہ کبھول ہوتی تھی میرے شیق نے لکھا ایک جید حافظ قرآن کو سورہ اخلاص میں اٹکی آگئی سورہ اخلاص میں غلطی آگئی اٹکی آگئی اٹکے تو کیا ہوا لخمہ جو اتا چھو گا اٹکتیں حافظ صاحب آجا صدران کے ٹنگشن سے دن بھر پڑے سے پارا بھول جانا پڑتا خصوصا جس دن صدر صاحب آتے ہیں سیکریٹی صاحب آتے ہیں اس دن ایک دو لوگ میں زیادت لگتے ہیں ٹھیک ہے تو نوٹ کرنے والا رہتا نہیں تب عدمی کیا ہوتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اتنی نان سے پڑھو خاری صاحب کیسا پڑھتے ہیں ویسا پڑھو کیونکہ دنیا میں واحد ہی کلام ایسا ہے جس کو ہزاروں طریقے سے پڑھے جاتے ہیں جرمن میں قرآن کی تلاوت کی ریکارڈنگ جب ہوئی میں پڑھ کر تقریباً سات سال ہو گئے اخبار میں آیا تھا اس وقت جرمن میں قرآن پڑھنے والوں کو بلا کر جب انداز ریکارڈ کیا گیا سات سو انداز ریکارڈ ہوئے قرآن پڑھنے تھے کبنے انداز خاری صاحب کا الگ وحی قرآن ان کا الگ 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 دیکھو سدیس صاحب کا وحی قرآن انداز الگ شریم صاحب کا وحی الگ ماہی معایقیلی کا وحی الگ خاری عبدالباسس صاحب کا وحی الگ عبد الرحمان حضیفی کا الگ ایسا کتے ہی پڑھنے والے لیکن ذرا ماہی کا بھی اچھے رکھو مسجد آنکہ تراویہ آ رہی ہے سو سمجھ میں آئی بات ہے سادی ہوئے تو گھر کو پینٹ مارتے نہیں ویسا رمضان آرہا تو آج کا میک ہے نہیں ویسا رہنا سمجھ میں یہ بات ہے اتا دور رکھو پڑے تو بھی آواز اچھی آنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا وکواعبات رعبا وکأسن دهاقا لا يسمعون فیها لغوا ولا کذابا اتا دور آواز آنا ماشاءاللہ تبھی بولو رہے بابا سیوہ نگر کی نظر بڑی خراب نیمو نہیں تربوز اتارے تبھی اترتی دی قرآن پڑھنے والوں کو اللہ آواز بھی اچھی دیتا ہے گاہانے گانے والے ہم کو آواز دیا گا تو قرآن پڑھنے والے ہم کو نہیں دیتا ہاں کیا آواز تھی حضرت محمد رفیقی ہے اسی تعریف کرتا گویا کہ محمد رفیقی ان کا چتا کرتا ہے نہیں آدمی کیا آواز تھی حضرت محمد رفیقی ارے میرے بھائی آواز تو قرآن پڑھنے والوں کی آواز تو آزان دینے والوں کی وہ آزان دینے والی نہیں جو اب دیری ہو لگا گی نہیں ان کی تنخہ کم آواز خراب تنخہ جرہ بڑھاؤ آواز بھی دیکھو کئی سی رفیقی کیا آز رہے آپ سے ایک مسجد کو گیا بھائی سفر میں وہاں ایک صاحب آزان دیئے عدا تو ہو بھی نہیں آزان پھر بھی ہمیں نماز پڑھ لیئے نماز کے بعد باہر نکلتے نکلتے مہیں موزن صاحب کو سلام کرکو خیرت کیا موزن صاحب اللہ کا فضل جانتے نہیں ہوں منجھے جاننا ضروری بھی نہیں کام آلے موزن صاحب میں اے گاؤ والاٹ میں سوچا اس کے حاصل نکالیں نیسو کمیٹی والے کیا بھی نہیں ایک گزارش موزن صاحب میں بینگلور والا فلا جگہ پر جاروں بس ایک گزارش کیا ہے ذرہ آزان صحیح جاؤ جی دیر نیسو تنخہ کو اتنی آزان بس تنکہ جتی آزان ہوئی سو بیس ہزار روپے تنکہ دیو کئی سے کئی سے موزن صاحبہ ملتا ہی دکھو پتیس ہزار روپے دیو کئی سے کئی سے موزن صاحبہ ملتا ہی دارالعلوم دیوبن کے فارغ ملتا ہی بریلی کے فارغ ملتا ہی مجبود ملتا ہی ایسی آزان دیتے ہیں مائکہ بھی ذرا مائکہ بائکہ نہیں مائکہ بھی اچھے رکھ لے گا موزن صاحب کو بولو اچھی آزان دیو حضرت بول کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آتا غیر مسلمہ بھی سوچنگے اٹی خوبصورت آباد ہمارے مقدس گھروں سے کیوں نہیں ہی آتی اور آزان دینے والے لوگوں سے میں کہتا ہوں تمہارے پاس پتاس پرسنٹ کی ساس رہی تو چالیس پرسنٹ کے اندر آزان ختم کرو نہیں 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 دم کو توڑ کو جوڑتے ہیں دم کو دوڑ کو جوڑتے ہیں اللہ ازد بلدستہ توڑ کو جوڑ رہا کیا ضرورت بابا ایسی آزان دینے کی دم نہیں رہا تو دم کے اندر کرو ایسا گھچیٹا ہمارا ابا سکرہ صاحب بولتی ہے کہاں دم نکل جاتا کی ازان میں مزا ہے قرآن میں مزا ہے نات میں مزا نہیں ہے ہاں ہاں میرے دوستو کتنی خوبصورت چیزیں ہیں یہ سب اچھا پڑو بچو قرآن بڑا پیارا پڑو قرآن بڑا پیارا پڑو اللہ اکبر یہ قرآن ہی واحد کتاب ہے جس کی تلاوت کی مجلسیں جنت میں بھی چلے ہیں مجھے کہنے کا وقت نہیں تقریبا پونے تین ہو گئے پونے دو گھنٹے بول دیا ہوں اور بھی آگے بولنا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ منجد چھیڑو نکو فجر میں مسافر کا لحاظ نہیں ہے فجر تک بٹھا لے تو بعد میں مزمل صاحب کہتو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا منجد میں آئی بات ہے اب تم نہ چھوڑنا بھی خطرہ ہے فجر ضائع ہو جائے گی سمجھ میں آئی بات ہے اب احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ اولے وقت میں فجر پڑا کو بھیجنا ورنہ فجر چھوٹے گی پورا نظام اللہ کے نگاہوں سے اتر جائے گا عرب اور عجم میں ایک فرق ہے سنتے جاؤ حضرات علماء بیٹھیں جہاں جہاں نظر جا رہی ہے علماء چہرے پر نظر پڑ رہی ہے عرب اور عجم میں ایک فرق ہے جتنے عربی ممالک ہیں ان کے علاوہ جو ممالک ہیں ان کو عجم بولتے ہیں عرب اور عجم میں فرق کیا ہے معلوم عرب میں فرائض اور واجبات کا بڑا احتمام ہوتا ہے نوافل اور مستحبات کا احتمام نہیں ہوتا لیکن عجم میں نوافل اور مستحبات پر بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن فرائض اور واجبات پر نہیں ہے یہی سب سے بڑا فرق ہے شب برات میں خبرستان کو جانا ایک سنت ہے خبروں میں پھول ڈالنا اختلاف ہے چلو مان لے ایک مستحب عمل ہے لیکن شب برات میں تو اللہ اکبر خبرستانہ کو عیسیٰ جاتے ہیں خبرستانہ نہیں پارا کا من جاتے ہیں اور پھولہ عیسیٰ دالتے ہیں حضرات اندر سونے والے سوستیں ہمارے ولی میں میں اکتا پھول نہیں تھا ہمنا ہماری حضرات بعض جگہ تو شیپاں آ پہلاں انگوراں بھی لگ کوئی وہ کوئی سا خبرستان معلوم نہیں مجھے نہیں تو جاتا تھا انہت کھا یعنی کم سے کم ہمیں تو بھی اٹھا کو کہاں گے ارے احمق اسے تو دنیا کا شیپ کھلا رہا ہے اگر مغفرت ہو گئی تو اللہ اسے جنت کا شیپ کھلا رہا ہے تو دنیا کا انگور کھلا رہا ہے اگر اس کی نجات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا انگور کھلا رہے ہیں جنت کا سپورٹہ کھلا رہے ہیں جنت کے فروٹ کھلا رہے ہیں اور جنت کا پھل کوئی معمولی پھل ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ ایک ایک سے چالیس چالیس کلو کا ہوگا سبحان اللہ اب تمہیں غور و فکر کرنا نہیں اتھا بڑا مو کانسے لانا بول کر مو بھی اتھا بڑا بن جاتا یہاں اتھا بڑا مو ہے یتیمہ کا کھاری بیوہ کا کھاری مسکینہ کا کھاری مدرسیاں کا کھاری مسجدہ کا کھاری سب کا کھاری کتا بڑا مو رہنے سے اتھا کھاری تو پھر جنت میں جانے کے بعد جب وہ بڑھتا تو یہ بھی بڑھتا دودھ دودھ معلوم جنت میں دودھ پلائیں گے اللہ تعالی کتنا دودھ خالی ایک وقت ایک گلاس اٹھا کر پیے گا چالیس لیٹر کا یہ گلاس ہوں گا سبحان اللہ یا سبو سبو کو جاکنگ کو جاتا یہاں نہیں سیوہ نگر نہیں سیوہ نگر میں کہا ہے چھوٹا گاؤں ہیں مجھے بلالک آلک ہوتے تو ڈرلے کو تھا کہاں مجھے دالنے بلالک آرہی کی بول کر رہا ہے ذرہ حیدرہ بات میں مجھے ڈینجری چھوزو اشارہ سمجھتے ہوں گے حیدرہ بات میں ذرہ مجھے ڈینجر ادمی ہوں کی کہتو میرے موں کو بریک نہیں میں شریعت پر بھی بولتوں امامت پر بھی بولتوں خطابت بھی سیاست پر بھی بولتوں کی کہتو ہمارے پاس جتی سیاست ہے کسی کے پاس اکتی سیاست نہیں ہمارے پاس ابو بکر کی سیاست ہے ہمارے پاس عمر کی سیاست ہے ہمارے پاس بلالک آرینا ادل صاحب انہوں ہمارے کی ان کے کی ایسے ایسے گلیاں میں بلالک آرینا کوئی یہاں نہیں بڑے بڑے شہرہ میں سبغو سبو اٹ کو جاکنگ کو جاتے جاتے- دی جاتے بعض جگہ کیا کرتے ہیں کتے کو بھی ساتھ لے گو جاتے ہیں اس کے ساتھ کتا بھی بھاگتا کتا بھاگتے بھاگتے سوستا اسے شگر انہیں بھاگتا منجے کیا ہے کئی کو بھگا رہا منجے نے یا نہیں تو کسرت کرتا کسرت جم کو جا کر کسرت کرتا کرنے کے بعد گھر کو آکو پانی نہتا پانی نہانے کے بعد ایک گلاس پاو لیٹر ون لکھ مکسنگ ملک نو پیور سمجھ میں آئی یہ بات ہے دودھ کم پانی وہ وہیسا دودھ پی لے کو اینک کے سامنے آکو خر کو ایسا دیکھتا انڈا آیا کیا مرگا کیا تو چالیس لیٹر کا وہاں جنت کا کھلاتے وہی بتا رہا تھا عرب میں فرائز اور واجبات پر بڑی پابندی مستحبات اور نوافل پر اتنی توجہ نہیں دیتے دینا ہے مستحبات کو بھی دینا ہے لیکن عجم میں مستحبات اور نوافل پر بڑی پابندی فرائز پر نہیں فرائز مت چھوڑو واجبات مت چھوڑو اس کے بعد سنتوں کا اس کے بعد نوافل کا درجہ ہے فرائز کا سوال ہوگا واجبات کا سوال ہوگا سنتِ موقعہ کا سوال ہوگا نوافل کا سوال نہیں ہوگا کر دیئے اللہ پلڑے میں دال کر بینا پار کریں گے نہیں کرے تو فبیحہ فلا حرج نماز مت چھوڑو دس بارہ منٹ میں اپنی ادھوری بات کو ختم کرتا ہوں سنتے جاؤ میرے دوستو خوران بڑا اچھا پڑو خوران بڑا پیارا پڑو خوران کو دیکھ کر پڑو خوران کو حفظ کرو کیونکہ دنیا میں واحد کلام ہے جس کے پڑھنے پڑھ بڑا مزا آتا ہے مئی کامی ویسے رکھو اچھا رمضان آ رہا ہے حضرتِ عطاوللہ شاہ بقاری کو قرآن بڑا پکا یاد تھا اب حضرتِ عطاوللہ شاہ بقاری رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کر رہے ہیں موضوع کسی کے بھی ذہن میں نہیں تھا کیا موضوع پر حضرت نے آج جلسہ منقب کیا ہے اب حضرت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں دو چار آیتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک جگہ پر اٹکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے تھے حضرت کو فورا لخمہ دے رہے ہیں حضرت ان بچوں کے حق میں کیا تھے استاد کے استاد دادا استاد تھے لیکن بچے دیکھیں نہیں دادا کی پر دادا کی قرآن غلط تو غلط حضرت کو لخمہ دیئے حضرت فورا لخمہ لے کر پھر آگے بڑھے تین چار آیتیں پڑھیں پھر ایک جگہ پر اٹکتے ہیں پھر ایک بچہ لخمہ دے رہا ہے پھر پانچ چار آیتیں پڑھتے ہیں پھر ایک جگہ لخمہ دے رہا ہے پورا مجمع پریشان ہو رہا ہے جس کو قرآن فاتحہ کے معنی نیاد تھا آج کیوں حضرت بار بار اٹک رہے ہیں جب قرآن کچھا ہو گیا تو حضرت کسی خاری کو قرآن کیلئے تیک کر دینا تھا اتنا بڑا مجمع ہے دشمنان اسلام آئے ہوئے ہیں حضرت اٹک رہے ہیں سامنے سے لقمہ دیا جا رہا ہے ہم کو پریشانی ہو رہی ہے آخر حضرت نے دس بارہ پندرہ جگہ اٹک کر لقمہ لے کر تلاوت کو مکمل کرتے ہیں صدق اللہ پڑتے ہیں اس کے بعد بیان شروع کرتے ہیں قرآن کی فضیلت پر کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد حضرت نے لپٹن ڈیٹ بیٹھے ہوئے قرآن کو بدلنے کا ارادہ اور منصوبہ کرنے والوں کو کہا میں نے خاص طور پر تم کو بلایا یہ مجمع تمہارے صدقے میں آیا ہے تم کو بلانے کی وجہ کیا تھی مجھ کو پتا چلا ہے کہ تم قرآن بدلنے کا ارادہ رکھتے ہو دیکھا نہیں یہ معصوم بچوں کے حق میں میں دادا اور پر دادا کا حکم رکھتا ہوں لیکن میں خود قرآن غلط پڑتا ہوں یہ بچے منجے نہیں چھوڑ رہے ہیں تمہیں قرآن بدلے تو یہ فوش تم نہ چھوڑتی مئی کہ یہ تو استاد کا لحاظ ہوتا ہمیں کتنے کے بات صحیح بولیا کی غلط بولیا کی اللہ بہتر جانتا ہے جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ میں نے صحیح فرمایا کہا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا لیکن اگر کوئی بات پسند بھی نہیں ہے تو آپ نے لحاظ رکھ لیا لیکن قرآن کی بات ہوتی تو اسے لحاظ نہیں ہوتا اب حضرت نے فرمایا میں چاہت آٹھ جگہ دس پندرہ جگہ میں یہ بچے میرے پاس پڑھے ہوئے بچوں کے پاس پڑھنے والے بچے ہیں عمر ساتھ آٹھ نو دس سال کے ہیں دو چار پارے دس بارہ پارے کے حافظ ہیں سامنے بیٹھ کر بھی کھیل رہے ہیں لیکن جب قرآن کی بات آگئی میں اٹکتا ہوں تو کیسے پھٹ 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 لقمہ دے رہے ہیں یہی بتانا چاہتا تھا دوسرا کام کرو قرآن بدلنے کا کام مت کرو کیونکہ دنیا میں واحد کتاب ہے جس کو بدلنے والے بدل گئے مٹانے والے مٹ گئے وہ پوری کتاب بدلنا تو دور کی بات کہ اس کے زبر میں تک آج تک فرق نہیں آیا غرص فرانس میں میٹنگ ہوئی علماء پہ بات کر رہا تھا فرانس میں میٹنگ ہوئی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے یدخلو نفیدین اللہی افواجہ جمع جمع داقل ہو رہی ہے پیپروں میں نیوزوں میں وارڈشاپ میں انسٹا گرام میں ادھر ادھر کہ کون کی کون کی کون کی ادھر سے ادھر چلے گا تو پورے چرچے ادھر ہوتے ہیں ارے میرے بھائیوں آپ غور کر کر دیکھو ساری دنیا کے ادھر ادھر کے لوگ آج بھی اسلام میں تیزی کے ساتھ داقل ہو رہے ہیں پڑے لکھے داقل ہو رہے ہیں داکٹرز اسلام قبول کر رہے ہیں انجینئرز اسلام قبول کر رہے ہیں حتیٰ کہ سامی اور پنڈیت اسلام قبول کر رہے ہیں آج سے چھ سال پہلے تیروپتی مانوں تیروپتی مانوں تمہارے پہلے آنڈرہ میں تھا وہ تیلنگانہ ایک ساتھ تھا تیروپتی کے مہا سامی کی بیٹی اسلام قبول کرتے ہیں ڈاکٹر اور اپنا نام اس نے آئیسہ رکھا جب اس سے میڈیا پوچھتی ہے کہ آپ اسلام مہا سامی کی آپ بیٹی ہو ڈاکٹر ہے آپ اسلام قبول کیا انہوں نے کہا کہ میری مرضی ہے آج تم کو اسلام پسند آیا کیوں اس نے کہا کہ مجھے قرآن پسند آیا عورتوں کا ہجاب پسند آیا میرے پاس آئے اب بتاؤں گا مجھے قرآن پسند آیا عورتوں کا ہجاب پسند آیا ابا تیرا پردہ سارے عالم کو متاثر کیا آتو اب وہی ہے جو سر سے پلو اتار کر زندگی گزار رہی ہے چہروں سے ہجاب اتار کر زندگی گزار رہی ہے آج تیرا لباس بدلہ ہے جب تو راستے میں جاتی ہے تو ساری دنیا کی نظر تجھ پر پڑتی ایک دور وہ تھا کہ تیرے سائے پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑتی ایک زمانہ تیری تاریخ ایسی تھی رب کعبہ کی قسم گھر سے باہر تو ہرگز خدم نہیں رکھتی تھی محمد بن سیرین کی بہن فاطمہ بن سیرین کا انتقال ہوا محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام امام مجتہید حافظ عالم قاری اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والے امام خواب کی تعبیر وہ خود فرماتے ہیں میری بہن اتنا اچھا قرآن پڑتی تھی کہ میں اپنے قرآن کو صحیح میری بہن کے پاس کیا آدھ ہے ہاں تو پڑتی ہے ایسا قرآن ماں ماں تو قرآن پڑتی ہے تو قرآن کو بھی رونا آتا ہے تو قرآن پڑتی ہے اپنے قرآن کو بھی رونا آتا ہے محمد بن سیرین کی بہن فاطمہ بنت سیرین کا جب انتقال ہوا جنازہ گھر سے نکلا محمد بن سیرین کے پورے شاگردان دوست احباب سب جمع ہو گئے کیونکہ ایک اللہ کی نیک بندی عابدہ عالمہ فاضلہ حافظہ خاریہ مفتیہ مسلحہ جنازہ جا رہا ہے چلو اس کے جنازے میں شریک رہیں گے کیونکہ جنازوں کا مزاج کیا ہے معلوم حدیث میں آتا ہے بعض جنازے ہیتے ہوتے ہیں کہ مرنے والا گنہگار ہے لیکن نماز پڑھنے والے نکوکار ہیں ان کی دعا سے مرنے والے کی مغفرت ہوتی ہے بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں مرنے والا اللہ کا ولی ہے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو اس کی برکت سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے آپ گئے جنازے میں شریک رہے ہیں محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں لوگوں نے تسلی دی حضرت صبر کرو حضرت صبر کرو حضرت نے فرمایا بھئی درد ہے رو رہا ہوں جانتے ہو یہ میری کون سی بہن ہے جانتے ہو اس کا تقوی کیا ہے لوگوں نے پوچھا شاگردان نے پوچھا کیا تقوی تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا میری یہ وہ بہن ہے یہ تیسری مرتبہ آج گھر سے باہر نکلی ہے ایک جب شادی ہوئی گھر سے باہر نکل کر شہر کے گھر گئی دوسری مرتبہ حج کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلی اس کی علاوہ کبھی زندگی میں گھر سے باہر قدم نہیں رکھا آئے تیسری مرتبہ ہے کہ آج اس کا جنازہ باہر جا رہا ہے چھوٹے بہانوں میں تم گھر سے باہر نکلتی ہو تو پھر بتاؤ کہ تمہاری نسلوں پر کیا اثر پڑے گا میری آپا بازارِ آباد ابھی خریب میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک عجیب سا افسوس پیش کیا ہے کہ خاص طور پر امت کی عورتوں کا باہر نکلنا اللہ کے غزب کو دعوت دینے کے مرانے اب خریب میں آج دن پہلے کا بیان حضرت کا پتہ نہیں کہ حضرت نے کیا محسوس دیا میرے پاس وقت نہیں طبیعہ ساتھ نہیں دے رہی ہے ورنہ اور بتاتا اس کے اور 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 ازباب بتاتا میری ماں اور بہنے تم اچھی بن جاؤ تم اچھی بن جاؤ قرآن اچھا پڑھو قرآن اچھا پڑھو سب سے پہلے قرآن کو سننے والی تم ہو نبی غارِ حیرہ سے قرآن لے کر آئے تو اس قرآن کو سب سے پہلے کون سنا ابو بکر نہیں حضرت قطیجہ سنی قرآن کو سننے کا شرط جے حاصل ہے آج اسی قرآن سے میری آفا بہت دور ہے دیکھ مہا سامی کی بیٹی اسلام قبول کرتی ہے وہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اسلام تم کو پسند کیوں آیا قرآن اور عورتوں کا پردہ مجھے متاثر کر دیا اب تم ڈاکٹر تھی اب کون سے اسپتال میں اسپتال کی اسپتال کچھ نہیں ہے میں اب اس اسلام کی دعوت و تبلیغ میں اپنی زندگی خوربان کر رہی نتیجہ کیا نکلا چھے سال پہلے کی ریپورٹ اب تک پتا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے چھے سال پہلے کی ریپورٹ اس اللہ کی بندی کہتی ہے اسلام قبول کر کے میں نے اسلام کی دعوت کا کام کیا اب تک میرے ہاتھ میں تین سو عورتوں نے اسلام قبول کیا حضرت جو تزدیق کر رہے ہیں حضرت تک شاید ریپورٹ گئی ہوگی اسی لیے تو اتنے زور کے ساتھ تزدیق کر رہے ہیں اس وقت چھے سال پہلے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اسے کیسے رکا جائے فرانس کے میٹنگ میں جمع شدہ حضرات حضرات نہیں بلنا دشمنانی اسلام یہ کر دا لیں گے وہ کر دا لیں گے بم دا لیں گے میزہ ہی لا دا لیں گے کیا کی کر دا لیں گے کدھر کی کر دا لیں گے ہاں 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 ایک کے رائے پر ایک کاٹ رہا ہے ایک کے رائے پر ایک کاٹ رہا ہے آخر میں ایک بودھا دشمن اٹھا کون بودھا دشمن اٹھا یہ بودھے لوگاں جو ہوتے نا کام کے تو نہیں رہتے لیکن بڑے کام کے ہوتے ہیں معافی تاتا ہوں حضرت نہیں نہیں بڑے بیٹھے کے بعد یہ جملے بڑے احتیاس سے بولنا لیکن میں ہمت سے اس لیے بولا کہ ہمارے بھی چالیس پار ہو گئے ان کا ہونا بہت بڑا فائدہ ہے ارے جن کے بڑھاپے کا خود خدا ہی کرام کرتا ہے ان کی عظمت کا کیا کہنا عادل بادشاہ حافظ قرآن متقی بڑھے کا خود خدا ہی کرام کرتا یاد رکھنا الفاظ حدیث میں آتا ہے عادل بادشاہ حافظ قرآن متقی بڑھے یہ شرط لگا دیا آقا نے متقی بڑھے ورنہ کچھ بڑھے ایسے ہوتے ہیں جن کے تقوی کو لکھوا ہے ان کے ہاتھ میں بھی سامسنگ یس ٹونٹی ٹو جیو کا انلیمیٹڈ انٹرنیٹ دکھانی تو پاور فول ہے اسی لئے آقا نے کیا فرمایا بڑھے متقی عادل بادشاہ حافظ قرآن کی خود خدا اکرام کرتا ہمیں بھی ہمارے بڑوں کا بڑا اکرام کرنا ایسے وقت میں ان کے جملے کام آتے ہیں وہ جملے نہ ہوتے تو ہماری بربادی یقینی ہوتی ہے ایسے وقت میں ان مزرگوں کا تجربہ بڑا کام آتا ہے نین آرہی ہے نہیں آرہی ہے ایک واقعہ سن لیو اور ایک واقعہ سن لیو آپ یہ بیٹھے ہیں ہی بھئی بڑے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا آپ لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا اکرش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب آزان بھی میت دے تو آج نماز بھی میت پڑھا دوں ایک گاؤں کا غریب پٹا باشا کی بیٹی سے محبت کر دا لیا کی کہ تو محبت اندی کتے محبت اندی کتے دونوں خصمہ کھا لیے شادت کرنا بھلکو یا غریب کا باواہ اچھی جگہ مارے رہے تیر رہے ہیں لیکن سامنے ماننا نا انہیں لیکن وہاں بیٹی زد کر لگو تھی کری تو عزت کرتا ہوں نہیں تو مر جاتا ہوں بچوں کے سامنے تو مابا بزدل ہو جاتے ہیں بچے مجبانہ ومبخالہ بچے مابا کو بزدل بنا دیتے ہیں وقیل بنا دیتے ہیں ارے دو سکو سو روپے قرچہ کرنے کا بچے کو دو کیٹ بیرز لکو جانا یہ ارادہ ہوتا نہیں ہوتا شادی سے پہلے کتنا قرچہ کرتے تھے اب شادی کے بعد چاہ کا ہوتل آئے تو سوئے سکا سو جاتے ہیں اب بیٹی زد کردہ لی باواہ مجبور تھا باواہ بولیا اچھا ماں میرے دو شرطہ ہی کیا دو شرطہ ہی لڑکے والے خبول کر لیے تو ایک شادی کرتے ہیں پہلی شرط پہلی شرط یہ ہے لڑکے والوں کو بلا کر بولیا پہلی شرط یہ ہے جب تمہیں بارات لے کر آئیں گے تو بارات میں یہ بھی بودھا نہیں رہنا دوسری شرط آئے کے بعد بولتو اب لڑکا سوچیا چلو بھی کیا تیوی منا دلیں گے دادا کا پوتے سے کنکٹ مضبوط رہتا دادا کو رکھ کر پوتے کیا کرتے ہیں باپ کو سمالتیں دادا کو پوتا بولیا کہتے ہیں دادا مبارک ہو باشرہ خبول کر لیے ہی دو شرطہ رکھے ہی ایک بودھے نہیں آنا کہتے ہیں دوسرا دوسری شرط آئے کے بعد بولتنگ کہتے ہیں تمہیں یہاں چلو دادا میں کر لکھا تو دوسری شرط آئے کے بعد بولتنگ کہتے ہیں مائی آرون چوتھ نکھو دادا ہاں بڑی مشکل سے مانیا ہے سسرا نائی دادا یہ گزارش دادا فلیس دادا نائی با مائی آرون چوتھ اب دادا کو کیا کرنا ہے کام کرو دادا تمہیں مجمے میں آؤں نو کو گفٹ کا ایک باکس بناتی اس میں تمہیں رج جاؤ اس میں سراخ رہتا اس میں دیکھو پوری شادی بہرحال کئی ساتھ بھی آتا ہے گفٹ کا باکس بنا کو بڑے میاں کو اندر دالال کو اڑھا لگو جاری پہلی شرط ہوگی کون بھی بڑا نہیں ہے پورے اندر فارٹی اب خریب گئے تو لڑکے کے گھر اور لڑکی کے گھر کے بیچ میں کیا ہے ایک ندی سوکی ہوئی ہے وہاں پہنستے ہی باشا کی طرف سے ماسوکی ہوئی نہیں بہتی ہوئی وہاں پہنستے ہی باشا کی طرف سے آڈر آیا کیا کہ یہ ندی میں جو پانی بہ رہا ہے اسی طریقے سے اسے دودھ سے آباد کرے تو میں شادی کرتا ہوں ارے روی کیسا بودھ سے کیسا ہوگا سب کھڑ گے اندر سے دادا جاؤ رہے جلدی کئی کورے کھڑ گے جاؤ رہے جلدی جاؤ رہے کئی کورے کھڑ گے آ رہے چکے رہے اولا دادا یہاں مصیبت میں کیا رہے مصیبت تھی پہلی شرط کیا کہ تم نہ چھپا دلے یہ سامنے ندی آگی ہے انہیں دیکھے تو ایسی شرط رکھ دا لیا ہے کہ پانی بہتا ہے ندی ندی بولے تم معلوم نہیں دودھ بہانہ کتے اس میں کئی سا دادا یہ ہوتا نہیں دادا اور یہ بڑی اچھی بات رہا ہے وہ لکو فورا ہاں منظور ہے آلم پناہ پہلے پانی اس کا نکال دا لو اس کے بعد ہمیں دودھ بہا تک فورا بادشاہ بولیا کہتے جماعت میں کونسا کی بڑھا ہے جماعت میں کوئی بڑھا ہے کوئی ہے ورنہ اتنی دور تک تو کسی کا دماغ جاتا نہیں ہے بڑھے جو ہوتے ہیں جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے محبوب خدا ہوتے ہیں یہ اپنے ماں باپ ہیں تو عدب کرو اپنے دادا دادی ہیں تو عدب کرو نانا نانی ہے تو عدب کرو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے دوستو آج ہمارے گھروں کی بے برکتی کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے کہ ہمارے گھر کے بزرگوں کا عدب ہمارے گھروں میں نہیں نہیں ہے بہت صحیح پائٹ پہ پہنچا ہوں الحمدللہ میرے نوجوان بچوں سے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں ہمارے اپنے گھروں کے اور ہمارے محلوں کے اور ہمارے علاقوں کے عمر میں جو بھی بڑے ہیں ان کا عدب کرو یہ بڑے پوائنٹ کے لوگ ہوتے ہیں بات کرتے نہیں جب کرتے ہیں تو بڑی پوائنٹ کی اور وقت پر ایسی بات کرتے ہیں جو ہمارے لئے بڑی مفید ہوتی ہے کیونکہ ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ان کی نظر شروع ہوتی ہے ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ان کا تجربہ شروع ہوتا ہے تو فوراں فرانس کے کانفرنس میں بودھا اٹھ کر کہا ارے بے وقوفوں ارے بے وقوفوں کس موضوع کو سامنے رکھ کر تم نے ہم کو بلایا ہے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے میں بھی مانتا ہوں اسلام ہمارا دشمن اور ہم اسلام کے دشمن مانتے ہیں لیکن تم اسلام کو کبھی ختم نہیں کر سکتے تم اسلام کو کبھی ختم نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس 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 اسلام کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کو ختم ہونے نہیں دیتے یہ ان کے بیچ میں ان کا مقدس کلام خوران ہے اور دوسرا ان کی رہبری کرنے والی جماعت علماء ہیں یہ دو چیزیں جب تک اس اسلام کے آگوش میں ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو ختم نہیں کر سکتی علماء کا عدب کرو جن کے سینے میں قرآن ہے ان کا عدب کرو جن کے پاس نبی کا علم ہے عدب کرو ان سے محبت کرو کیونکہ یہ اللہ کے حقیقی اولیاء ہیں یہ نبی کے وارثین ہیں ان پر کسی قسم کی حکومت نہ چلاو غرض اسلام مسلمان قرآن مدارس اور علماء پر نظر خریب میں ایک جلسے میں میں نے کہا تو پھر مجھے ایک صاحب جو بڑے لکھے پڑے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے مساجد کا کیوں ذکر نہیں کیا تو میں نے کہا کہ اس وقت مساجد دشمنوں کے نردے میں ہے وہ مساجد کو قبضہ کر چکے ہیں کان پکڑتا ہوں تفصیل ہے بولنے کا موقع نہیں مساجد کو قبضہ کر چکے ہیں مساجد میں اب سوائے پانچ وقت کے نماز کے اور کوئی کام نہیں ہوتا ساڑھے چودہ سو سال پہلے پیغمبر نے جو اشارہ حدیث اس قیامت کی علامت بتائی وہ اس دور کے مساجد کا حال ہے مساجدہم آمیرتن وحی خراب من الحدا مسجدِ آلی شان ہوں گے لیکن حدایت کا کام نہیں ہوگا کیونکہ مسجدیں یا تو دشمن کے ہاتھ میں رہیں گے یا تو جاہلوں کے ہاتھ میں رہیں گے یا تو ظالموں کے ہاتھ میں رہیں گے اندر کچھ کام نہیں ہوگا ایسے دور میں اگر کسی مسجد کی کمیٹی یہ کہتی ہے تم جو چاہے بولو لیکن جمعہ میں غیر حاضر نہیں ہونا تو یہ سب سے بڑی تنفا وہیں سے تو بات گئی تھی تو اس کا مطلب ابھی تخلیری شروع کریا نہیں لی مسجدوں کے ممبر و محراب کو آزاد رکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں اگر ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں آپ کی دعائیں مزرگوں کی دعائیں میرے والدین اور اساتذہ کی دعائیں ہرمین شریفین کی زیارت سے مالا مال ہوتا ہوں لیکن حرم پاک مسجد حرام مکہ اور مسجد نبوی یہاں کے ممبروں کی آواز کو سنتا ہوں ہر جمعہ وہاں میں بیٹھے بیٹھے روتا ہوا اکتا ہوں جہاں سے حق کی آواز نکلی آج وہاں امت کے حالات پر دو جملے کہنے کی امام کوئی اجازت نہیں اسی لئے اس وقت پورا عرب برباد ہے کتنا برباد ہے ایک جملہ بتا دو تو یہ اساتذہ علماء اولیاء پریشان ہو جائیں گے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا حضرت اب قریب کے سفر میں سترہ اٹھارہ سال کی بچیاں برسر عام راستوں میں سگرے پی رہی کوئی امام نہیں کہ سکتا وہاں پر کہ ہمارا نوجوان بد اخلاق ہو چکا ہے اگر کہو گے تو پھر وارنٹ آنے سے پہلے ٹیگٹ بنا کر لندن یا امریکہ یا آشٹیلیا یعنی تو ترکی پہنچ گئے تو اس عالم کی سلامتی ہوگی ورنہ دنیا میں انہوں نے ایک جہنم بنا رکھا ہے وہاں جا کر ایسے ڈال دیتے ہیں جس کے تصور سے بھی کلیجے میں پسینہ نکلتا ہے اللہ حفاظت فرمائے میں تو ہمارے ملک کے حضرات علماء و اسا تزا کو بڑی دل کی گہرائی سے دعا دیتا ہوں اللہ ان کے عمروں میں برکت اتا فرمائے سمجھ میں آئی باتیں ہمارے جو بھی اکابر ہیں جس مسلک کی بھی رہبری فرما رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے یہ آج شراب پر بول رہے ہیں زنا پر بول رہے ہیں سود پر بول رہے ہیں اتا حکومت کے بارے میں بولتے ہیں یہ طرفہ تو ہمارے موڈی انکل کی بھی تعریف کرنا ہے انہوں اتا سنرینا میں تو ان کے حق میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ موڈی جی کو مولوی جی بنا دے بولو آمین بولو اللہ کے خدرت میں کوئی بعید ہے نبی کو مارنے کا الادہ لے کر نیام سے تلوار نکال کر اپنے میٹنگ حال سے باہر نکل کر اعلان کرتا ہوا جانے والے عمر کو خدموں کا غلام ایسے بنا دیا آہ 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 نکلا ارادہ کچھ اور تھا پہنچا ارادہ کچھ اور ہے ارادہ مارنے کا تھا پہنستے پہنستے خدموں پہ قربان ہونے کا دروازہ مارتے ہیں عمر صحابہ اندر سے ڈر گئے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر آیا ہے ارے بیٹھو کون عمر ہے کچھ نہیں کر سکے گا میں کھولوں گا دروازہ آقا دروازہ کھولتے ہیں عمر سامنے ہے بولا عمر کیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت نبی کا جو سوال تھا آج بھی میرے کانوں میں ہے میں نے اتنا پورفل جملہ عرب کی زمین میں کسی کی آواز میں نہیں دے کیا ارادہ ہے عمر آپ کے خدموں میں جگہ مل جائے آقا نے فرمایا دنیا ہی میں نہیں ہمیشہ ہمیشہ وعدہ محمد کا ایسا تھا کہ آقا نے نبھایا زندگی ہی میں نہیں آج بھی آقا کے روزے میں ابو بکر کے بعد کسی کی جگہ ہے تو وہ عمر کی جگہ ہے جب حضور عمر کے لیے دعا کرتے ہیں تو عمر کا مقدر بدل رہا ہے ہندوستان کے تیس قڑر مسلمان مل کر خالی دل کے ساتھ دعا کر دالے اچھے اچھے دشمنوں کو اللہ اسلام کا دوز بنا دیں گے ہمیں دشمنوں کو بھی دعا نہیں سمجھ میں یہ بات ہے غرص میرے دوستو بہت خوشی ہوئی لیکن جب دعوت دیئے حضرات مجھے حضرت دس تاریخ کو جلسہ ہے میں بولا جمعہ کے بعد تو حیدر آباد پہنچنا میرے لیے بہت مشکل ہے پتہ ساٹھ کلومیٹر کا سفر کرتا ہوں نہیں حضرت فیلیٹ میں آ جائیے کیونکہ فیلیٹ کا درجہ براغ کے بعد کا ہے فیلیٹ میں آئے تو گیریٹ بھی بڑھ جاتا ہے کس میں آئے سب بس میں آئے کس میں فیلیٹ میں آئے جبکہ معلوم نہیں کہ فیلیٹ جو ہوتی ہے وہ موت کے خریب ہوتی ہے اٹک کو بھی نہیں لٹک کو بھی نہیں اٹھنے سے پہلے ڈرہا کو الگ مرتی ویمان کی اگر ٹکنالوجی کی خرابی ہو تو یہ پین کر اتر جائے بل کر سمجھ میں آئے یہ بات ہے پھر بھی یہ محبت ہے کہ میں آ گیا کیونکہ دس تاریخ کو مجھے آپ سے بات کرنا ہے لیکن مجھے بٹھائے گیارہ تاریخ دس تاریخ کا تو میرا پروگرام کانسل ہو گیا بیرحال یہاں کا ایک نظام ہے کہ کافی دیر سے شروع ہوتا ہے اور بہت دیر تک چلتا ہے بس ایک گزارش ہے کہ اس کے بعد آپ حضرات گھروں کو جاؤ کہ مسجد میں رہو تحجد پڑھو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد فجر پڑھو سمجھ میں آئی یہ بات ہے اس کے بعد سو جاؤ ایسا سو ایسا سو ایسا سو ایسا سو ایسا سو ذکر کرو کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے امت کے مقدس لوگ کون ہیں حملت القرآن و اصحاب اللیل جن کے سینوں میں قرآن ہیں وہ میرے امت کے مقدس لوگ ہیں اور تحجد پڑھنے والے میری امت کے مقدس لوگ ہیں پڑھ کر دیکھو آج مدرسے کے جلسے کے صدقے میں کون ایسا ہوگا کہ جسے تحجد مل جائے تو وہ زندگی کی پہلی تحجد ہوگی اس کے بعد سونا ہے تو سو جاؤ اللہ تعالیٰ آج کے جلسے کو خبول فرمائے